بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ کا آیت نے تو خصوصیت بتائی تھی مومنین کی اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ سُنَّ اسْتَقَامُوا اور اُن کے اوپر تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهُمُ الْمَلَائِقَةَ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم کے کھڑے ہو گئے تو ان پہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں تمہارے رفیق ہیں اور اس زندگی میں فیل حیاتِ دنیا اس کو یاد رسی ہے جہاں پہلے کہا ہے یہ جو بعد میں یہ چیز کہی گئی ہے یہ آخرت کی زندگی کے ہی متعلق نہیں ہے بلکہ فیل حیاتِ دنیا بھی یہ کیسیت ہے اور اتنا ہی نہیں کہ یہ کوئی ایک ذہنی سی چیز ہے کہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے وزر صاحب نے کہہ دیا کہ ہاں ہم پہ تو ہوتا ہے اور دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے یہ نزول ہوتا ہے یا نہیں اور ہر ایک مطمن ہو جائے اپنے ذہن میں جو بھی اپنے آپ کو فریب دینا چاہے کہ ہاں تھا ملائکہ کا نزول ہوتا ہے وہ تو قرآن ایسی کنکریٹ ایسی محصوف چیز سامنے لاتا ہے کہ کوئی کسی دھوکے میں نہ رہے ملائکہ کے نزول کے متعلق پہلی چیز جو کہی فیل حیاتِ دنیا تو اس کے بعد کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِئَنْ قُسُقُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْبَعُونَ حیاتی دنیاوی زندگی میں بھی جو کچھ تمہارا دل چاہے گا وہ ہوگا جو مانگو گے وہ ملے گا تو نزولِ ملائکہ کا ثبوت یہ ہوگا کہ یہ کیسیت ہو اس دنیا کی زندگی میں اگر یہ کیسیت ہے تو پھر ہمارا ایمان ایمان ہے استقامت استقامت ہے ملائکہ کا نزول بھی ہوتا ہے اور وہ جو وعدہ ہے خدا کا فیل حیاتِ دنیا وہ پورا بھی ہو رہا ہے اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو اوپر کی ساری چیزیں باطل ہو گئے تھے کیونکہ یہ تو نتیجہ نکلنا اس چیز سے جب یہ ہے کہ آگ کی حرارت سے پانی کھولے گا تو اگر یہ پانی نہیں کھول رہا تو پھر پیسے مڑھ کے دیکھنا ہوگا کہ آگ نہیں جال رہی اس میں حرارت کیوں نہیں لکری کچھ بھی ہے یہ ہے وہ ثبوت جو قرآن پیش کرتا ہے اور یہ مہد ذہنی یا نظری یا اعتقادی نہیں ہے یہ محسوسات کی دنیا کی چیزیں ہیں یہ ملے گا تمہیں جو مانگوں میں ملے گا جو چاہوں میں ہوگا اس دنیا میں یہ کیسی اگر کسی جماعت کی ہوگی تو وہ ہوگی جو رب اللہ کے ایمان پر پورے اترے گی جو استقامت پر زیر ہوگی جس سے نزول ملائکہ ہوگا اور یہ ہوگی اس کی نشانی اب اگلی آیت اس کے بعد آئی وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَاءِ لَلَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس سے زیادہ حسین بات کسی ہے بہتر امدہ متوازن اعتدال پر جو کون ہے یہ جس کے متعلق کہا کہ اس سے بہتر زیادہ حسین بات کسی کی نہیں ہو سکتی مَنْ دَعَاءِ لَلَّهِ جو خدا کی طرف دعوت دیتا ہے وَعَمِلَ صَالِحًا خُد وہ اس خدا کے بتائے ہوئے پروگرام کے مطابق عمل کرتا ہے جا قالا اور کہتا ہے اِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں مسلمین مسلم ہوں میں ابھی بتاتا ہوں میں نے کیوں زور دیا اس لفظے اوپر کہنے لگا تھا مسلمان تو سورا میں رک گیا ہوں مسلم ہوں تو احسن کا حل جو ہے یعنی اس سے بہتر کچھ آکوئی اور بات ہو نہیں سکتی احسن کے معنی یہ ہوئے سپرلیٹیو دگری کے اندر ہو گیا حسین ترین بات اعتدال پہ توازن بدوش بہترین بات کیا ہے یہ تو پورا ایک پیشر اور نقصہ دے دیا کہ وہ پہلی چیز ہے کہ دعا الاللہ اب یہ دیتی ہیں کہ دعوت الاللہ ہے خدا کی طرف دعوت ہے تو خدا کی طرف دعوت کے کیا معنی ہیں یہ ہم خدا کی طرف آپ کو بلاتے ہیں اگر تو وہ کہیں محسوس کہہ کر ہو کسی مقام پر بیٹھا ہوا تو وہ تو ہوتا ہے اس کی طرف بلاتے ہیں ہم آپ کو خدا کی طرف سے دعوت دے رہے ہیں تو وہ خلا کا موجود ہے رہا کہ خلا کا ہے اور کوئی مقام ہے ان کا تو اللہ تعالیٰ کے مطالق تو یہ نہیں ہے وہ تو کہتا ہے کہ جہاں تم ہو میں وہاں ہوں میں تمہاری سہرہ سے بھی زہرہ قریب ہوں تو جو ہم سے اتنا قریب ہے جہاں ہم ہیں وہاں وہ موجود ہے اس کی طرف دعوت دینے کے معنی کیا ہے جیسا کہ آپ میرا خیالہ اب بیس سال سے سنتے آ رہے ہوں گے میرے درسوں میں میں نے یہ عرص دیا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے ہمارا اور خدا کا تعلق اس کے کتاب کی بناظتی وجہ سے یہی ہے تعلق خدا کا اور ہمارا کوئی اور براہ راست تعلق نہیں ہے خدا کو بلانا ہے تو جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کی روح دعوت دینی ہے خدا کی طرف تو کتاب اللہ کی طرف دعوت کے معنی ہوں گے خدا کی طرف دعوت خدا کی عطائت ہوگی تو اس کی کتاب کی عطائت ہوگی خدا کی حکومت قائم کرنے کے معنی ہوں گے اس کی کتاب کو حکومت کا ذات کا بنایا جائے یہ ہوگی خدا کی حکومت خدا کی حکمرانی کے معنی ہوں گے اس کی کتاب کے حکام کو عملا نافذ کرنا اور ان کی عطائت کرنا خدا کی کتاب اس کے سوا جو چیز بھی ہے وہ ذہنی اور اعتقادی ہے اور نظری ہے حارت اپنے اپنے طور پر کہہ سکتا ہے کہ ہاں ساں میں بھی خدا کا مطیق فرما مردار ہوں میں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں میں خدا کی طرف جا رہا ہوں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ثبوت اس کا یہ ہے عملا اسی لئے اس نے اس کتاب کو کہہ دیا تمت بھی کہا مکمل بھی ہے غیر متبدل بھی ہے معفول بھی ہے اب خدا کا اور ہمارا تعلق اس کی اس کتاب کے ذریعے سے ہے تو جو خدا کی طرف بناتا ہے دوسروں کو دعوت دیتا ہے تو خدا کی طرف دعوت دینے کے معنی ہے خدا کی کتاب کی طرف دعوت دینا ہے یہ بڑی ضروری چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں بڑی بنیادی چیز ہے خیری چیز تو یہ ہے کہ وہ یہ دعوت دے لیکن خود اس کی اپنی زندگی یہ ہو کہ اس کے مطابق وہ خود عمل پیرا بھی ہو یہ کوئی مکینیکل چیز نہیں ہے کہ ٹیپ ریگارڈر کے ذریعے سے ٹیپ چل گیا اور اس کی طرف خدا کی آیتیں تلاوت کر دی گئیں اور اس کے بعد سمجھ دیا کہ یہ دعوت ہے دعوت دینے والا جو ہے اس کی اپنی زندگی یہ ہو کہ وہ خدا کی اس کتاب کے مطابق عمل کر رہا ہے دو سرٹیں ہو گئیں خدا کی طرف دعوت دے اپنی زندگی اس قسم کی ہو اگری چیز آپ غور کیجئے کہ اتنی اہم ہے کہ یہ جو تین بنیادی جلد بنائے ہیں قرآن میں اصولی طور پر تیسرا جلد یہ ہے وَقَالَ إِنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اپنے آپ کو صرف مسلم کہے تو یہ اس کی لئی اہمیت اتنی ہوئی ورنہ خدا کی طرف دعوت دینا اپنے آپ میں وہ عمال سوالیہ جو خدا کے آقام کے مطابق ہیں وہ کچھ کرنا تو یہ تو قاضی تھا یہ اس کی تاقید اتنی کیوں ساتھ کی جا رہی ہے تو وہ تو یہ خداِ علیم و خبیر کی کتاب ہے اسے تو پتہ ہے کہ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس لئے اس نے یہ سب سے پہلے پیشمندیاں خون کر رہی ہیں کہ ایسے وقت میں پھر آپ اس میں جھلڑا ہے نہ کچھ پڑے کہ نہیں صاحب یہ بات نہیں یہ نہیں ہے اس نے ہر چیز خود واضح کر دیا یہ تیسرا ٹکڑا کتنا اہم ہے آج اس کے متعلق پتہ چل سکتا ہے یہ کہے کہ اِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہی نہیں کہ وہ خود یہ بات کہے اپنی طرح سے اِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس نے کہا ہے ہوا سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ یہ مسلم نام تمہارا ہم نے رکھا ہے یہ خدا کا رکھا ہوا نام ہے یہ ہے بائیس بٹا اڑکر ڈبل ٹو اوور سیون ایٹ ہوا سمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ اس نے مسلم نام رکھا ہے تمہارا اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سرط یہی ہے کہ وہ مسلم کہے اپنے آپ کو تین سرطے ہیں خدا کی طرف دعوت لے اپنی زندگی اس کے مطابق ہو اور پھر مسلم کہے اپنے آپ کو سائد آپ کچھ بول ہو رہے ہوں کہ میں یہ ایسی بدیہی بات کو اچنا تقرار و اسرار سے کیوں دہرائے چلا جا رہا ہوں بڑی ضروری چیز ہے دہرانا جو ہے جب آپ غور کر کے دیکھئے جا رہا ہے کہ کوئی بھی اپنا تعرف مسلم سے کراتا ہے آج اہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلم کا کوئی لفظی نہیں رہا ہمارے ہاں مسلمان کا لفظ آگیا یہ عربی زبان کا لفظی نہیں ہے مسلمان یہ جو قائدہ ہے عربی کا مسلم تو ہے اس میں یہ عربی قائدے کے مطابق ہے قرآن نے بھی کہا ہے کہ خدا نے یہ نام رکھا ہے کہا کہ یہی تم نے اپنا نام کہنا دوسرا نا کہنا یعنی عقید تیز ہے یہ وہ بظاہر کا ملتا جلتا سا نظر آتا ہے یہ عربی قائدے کی روح سے یہ مسلمان لفظ بنتا ہی نہیں ہے عربی زبان میں یہ عربی زبان کا ہی لفظ نہیں ہے یہ فارسی کا لفظ ہے جیسے صلاحات کی جہاں نماز آپ نے بھی وہ عربی زبان کا ہی لفظ نہیں ہے فارس کی جہاں روح سے کہہ دیئے آپ نے عربی زبان کا ہی لفظ نہیں ہے تو یہ جو مسلمان ہے لفظ قرآن کا تو ایک در حرار یہ عربی زبان کا ہی نہیں ہے لیکن آگے چلیے مسلم تو یوں گیا کہ مسلم کی جہاں آگا مسلمان لیکن یہ چنہا مسلمان بھی کوئی وجہ تشخص ہے کسی کی وجہ تعارف جو ہے کسی سے بھی آج پوچھئے یہاں پہلے کہ آپ بانو ہوتے ہیں یہ آپ وہ اکیل اگر کہہ مسلمان تو اس کہہ جو ہو مسلمان تو ہوا وہ کون ہے مسلمان اب وہ مسلمان پہلے وہ شیعہ اور سنی ہوا شیعہ مسلمان سنی مسلمان آپ نے دیکھا یہ کتنا بنیادی ہے یہ بتانا کہ مسیحہ ہوں یا سنی ہوں یعنی پہلے اگر اس نے کہا ہے مسلم ہوں یا مسلمان ہی صحیح اس نے کہا ہے تو اتنے سے تسلی نہیں ہوتی اس کا صحیح تعارف نہیں ہوتا اس کے بعد اس کے پوچھنا پڑتا ہے کہ کونسا مسلمان اسے بتانا پڑتا ہے کونسا تو وہاں تو صرف مسلم کہا تھا مسلم کہا تھا یہ اب کونسا مسلم جو ہے یہ کیسے آگیا ہے کہاں سے آگیا ہے کونسا مسلم ہے سنی مسلمان یا مسلمان سنیوں کی طرف جانے بھی یہ سنیوں کی طرف آ جائیے ہم تب تو ہوئی ہیں سنی مسلمان چلو جی اتنا ہی صحیح کونسا سنی مسلمان جی اہل حدیث یا اہل ستہ اور آگے بڑھے یہ وہ اہل ستہ اچھا اہل ستہ ہنسی ہیں شافری ہیں مالکی ہیں ہنبنی ہیں کونسا ستہ کے قائل ہیں آپ جنہوں سے آگستان میں ہیں ہنسی ستہ کے ہیں جی اچھا اچھا الحمدللہ الحمدللہ اے جیوبنبنی ہیں یا آپ بریلی ہیں چلتے جائیے آپ نے دیکھا ہے یہ جو بڑے بڑے ضبطت العلماء اور رقماء یہ نام ہوتے ہیں ان کے آگے وہ جو ایک مہین لگی ہوئی ہوتی ہے وہ ہوتی کیا ہے اور میں تو ابھی شریعت کا سی ہوں اور طریقت کی طرف آئیے نا وہ بھی ساتھ ہوتا ہے اچھا طریقت کی طرف آئیے تو ضبوں کی طرف آئیے چشتی خاندہ نقص بندی قادری آپ سے انہیں صحروردی آپ سے انہیں یہ بھی ہوتا ہے نا چشتی میں چشتیا نظامی آتا ہے چشتیا صابر ہی آتا ہے یہ بھی چلات اور یہ جتنے بڑے بڑے حضرت ہیں حضرات ہیں وہ حضرت تو ہمارے ہاں اور معابرہ ہوتا ہے لیکن وہتے تو حضرت ہی ہیں ان کے ناموں کے دیکھی آگے پیچھے وہ تو اس نے کہا تھا وہ ایک آلہ انہی من المسلمین وہ کہے کہ میں مسلم ہوں یہ مسلم کے وہاں کہیں بھی نہیں لکھا ہوتا وہاں ہوتا ہی ہے وہاں ہوتا ہی ہے آپ دیکھ لیں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوتا اب آپ نے غور سرمایا کہ یہ تقریب کیوں کی جائی تھی امت بودھی امم گرد گرد گئی ایک نام اگر رکھا جاتا ہے وہ مسلم تو یہ امت باہرہ ہوتی کسی اور تشخص کی ضرورت ہی نا آپ کو ہوتی مسلم اب یہ جتنے مختلف تشخص میں نے بتایا ہیں یہ مختلف شرقے ہیں نا شرقے بندی کو قرآن شرق کہتا ہے بنفس شریح آپ کے یہ واحد حضرات خطیب حضرات اہمہ حضرات اتنے اتنے لمبے چوڑے خطبے دیتے ہوں گے قرآن بھی پڑھتے ہوں گے یہ آیتیں جس میں کہا گیا ہے کہ شرقہ بندی شرق ہے یہ کبھی نہیں آپ کے سامنے لائیں گے بہت تنگ کیا انہیں صدو اسلام نے یہ آیتیں لاکھ کہا کہ یہ شرق ہے شرق ہے ان نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شرقہ بندی شرقہ ہم تو شرقے نہیں ہیں مقاطبِ سکر ہیں کیا بات ہے ہر جان نے اپنا نام عبداللہ رکھ لیا ہے تو بہت ہی کامہ ہو گیا ہے مقاطبِ سکر ہیں سکری بات ہے ساری اور تاثیت یہ ہے اس سکری کی یہ دیکھنا ہو سکری بات ہے جو کیا بتاؤں میں کوئی سام کے وقت انارکلی میں دیکھئے آپ وہیں کسی سینما میں یا وہاں باہر کی مال بور پہ ریگل کی طریفی جانے والے جو ہوں بھیر لگی ہوئی ہو ہیں تو یہ سارے مسلمان یہاں ہم جتنے بسنے ہیں وہاں کئی پہچان آپ کو اس کی سرکے کی نہیں ہوگی یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے یہ دیوبندی ہے یہ وہابی ہے یہ بریلوی ہے یعنی وہ جسے یہ لوگ کفر الالحاد کہتے ہیں اس کو خجور کہتے ہیں اس میں تو یہ سارے سے سارے ایک امتِ واحدہ کی شخص میں جا رہے ہوتے ہیں اور اگر وہیں نمازِ مغرب کی اغان ہو جائے تو اسی وقت آپ کو پتہ چاہ جائے کہ یہ اس مسجد کو جا رہا ہے یہ اس مسجد کو جا رہا ہے یہ واحدیوں کے ہاں جا رہا ہے یہ حدیث کے ہاں جا رہا ہے یہ دیوبندیوں کے ہاں جا رہا ہے نظر آ جائے گے آپ تو الگ الگ یعنی یہ جو مذہب خدا کی طرف بلانہ ہے جسے آپ ازان کہتے ہیں اس بلانے میں معجوم ہوا آپ کو کہ یہ ایک امتِ واحدہ نہیں ہے اتنی گروہ بندی ہیں یعنی معاف رسیہ یہ کھیل تماشا یا سسک و فجور اس میں تو یہ بہادہ آ رہے تو اس بھی ہو ایک گروہ ایک جماعت مذہب کی حسیت ہے لیکن جو ہی مذہب کی ساتھ لذبت آئی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کسنے ناموں میں یہ بہد گئے یہ تو مذہب کی حسیت سے ہوا جمعا ہے سیاسی حسیت سے جتنے بھی ممالک آپ کے مسلمانوں کے ہیں ہر ملک کے ساتھ لذبت ہے سعود اور عرب آئے ہیں یہ ایرانی آ رہے ہیں یہ مصری ہیں یہ شامی ہیں یہ عراقی ہیں یعنی مسلم ان میں بھی کوئی نہیں ہوتی یہ جگراسیہی وطنیت کی اعتبار سے شناکت ہوتی ہے آپ نے اب غور سنوایا کہ یہ کتنی اہمیت تھی جو یہاں خدا تعالی نے کہا خدا کی طرف دعوت دینا خود اس سے عمل کرنا اور صرف یہ کہنا کہ میں مسلم ہوں صرف اتنی مجھے شناکت اگر ہو جائے تو یہ امت امت وحدہ بن جائے یہاں کوئی توقع کی جا سکتی سیکھیں ایک ایسی مملکت وجود میں آئی ہے جو بہارحال ایک اسلامی یا قرآنی مملکت بننے کے لئے یہ ہوا یہاں صورت یہ ہے کہ اب جو کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ چیز اب رکھتی گئی ہے کہ ترسمنلہ ہر فرقہ اپنی ستہ کے مطابق پر سندہ کی تابیر کر سکتا ہے تو یہ فرقوں کا وجود جو ہے آئینی طور پر آپ کے ہاں متنم آپ خالص مسلم کہتے کسی قانون میں عملی نہیں کر سکتے جو عمل ہوگا کسی نے کسی سرکے کی ستہ کے مطابق اور جو خالص مسلم ہے ان سرکوں کی ستہ کو نہیں مانتا اس کے متعلق سوال پہرہ ہو رہا ہے کہ اس کا کیا سہیں کہ رسالے کے جو ہے ہی نہیں یہ خیال ہے ستہ کیا خیال ہے ستہ کیا خیال ہے ستہ کیا اسلام سائے ہوگیا ہے ستہ ایک تیر اس میں یہ ہے کہ مہارین قانون میں یہ بتائیں کہ اس میں تو یہ ہے کہ ہر سرکہ اپنی اپنے سرکے سیت ستہ کے مطابق پرسنلازی تعبیر کرے اور اگر کوئی معاف رکھ کریں تو دیشن میں کہتا ہوں بدبخت یہ کہہ رہے کہ میں کسی سرکے سے متعلق نہیں ہوں میں تو فرح مسلم ہوں اس میں قانون کے تابعہ بات مشکل بن گئی کہ اس کے متعلق کیا کریں یعنی آج مسلم ہونا آج کسی آپ گھرسیاں کہاں چلایاں تو یہ قانون ہی نہیں جس کے مطابق فریض کا قانون آپ کے مطابق نہیں اور قانون ملک کا بھی یہ ہے کہ ہر سرکہ اپنی اپنی سزا کے مطابق تعبیر کرے جو کسی سرکے سے متعلق نہیں ہے اس پر یہ تو قانون ہی نہیں ہے اور فرمایا اس کی حضیت خدا کی طرف دعوت وہی دے سکتا ہے جو ان سرکے کی نسبتوں سے اوچا ہو کر صرف مسلم کہے اپنے آپ اور جو بھی کہے گا کہ میں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں خدا کی طرف نہیں ہوگی اپنے سرکے کی طرف دعوت ہوگی سرکے کے بانی کی طرف دعوت ہوگی سرکے کی سکہ سے طرف دعوت ہوگی خدا کی طرف دعوت نہیں ہوگی اب کڑیاں مر گئی دعا الاللہ اب اس کے بعد اس کا عمل پھانی ہے ان کے پر تھوڑ دیجئے جو آج مذہب سے بیغانہ ہو رہے ہیں متنفر ہو رہے ہیں مذہب پرستوں کو لے لی گئے یہ عمل سال ہے جو قرآن نے یہ کہا تھا یہ تو مسلم کا تھا نام یہ معاف رکھ دیئے گا مجھے آج مسلم سے لے لی گئے جسے آپ شریعت دیرو سے عمال کہتے ہیں آپ کے معلوم ہے کہ کام اور عمال میں بڑا فرق ہوتا ہے اس کے کام اچھے ہیں اچھے کام کرتا ہے مذہب والوں کو اس سے تسلی نہیں ہوتی اس کے عمال اچھے ہیں اس سے ہوتے ہیں تو پھر عمال کیا ہوتے ہیں وہ نماز روزہ جسے آپ کہتے ہیں حضر کا کب سے بڑی عامیر چلیے نماز کو ٹھیک ہے لیکن یہی نماز نماز کہلائے گی جو اس شرچوں کے مطابق نماز ہوگی خدا کی طرف دعوت دینے والوں کی نماز تو ایک ہونی چاہیے یہ تو دعوت اللہ ہے اضام دیتے ہو اور فرقہ کی مسجد کی اضام اس کے مطابق اگر آپ نے نماز پڑھی تو وہ تو پھر نماز ہوئی خدا کی تو گویا جتنے فرقے اضام دیتے کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے فرقے کی نماز کو کر رہے ہیں پوچھئے کہ خدا کی نماز کام کی ہے اس میں سے ہاں تو دعوت الاللہ ہے دعا الاللہ ہے یہ شریعت درست بھی آپ کے ہاں ہوں گے شریعت کی پاغندی بھی کرنا چاہیں گے ان کے لئے لیے دعوت الاللہ نہیں ہوگی یہ دعوت ہوگی ایک خاص شرکے اس خاص شرکے اس سے عمال کی طرف دعوت الاللہ بھی گئی تو دعاین الاللہ ختم ہوگی اگر اِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نہیں کہتا وہ تو دعوت الاللہ تو نہیں گئی اور سرمایا کہ بعض بظاہر جو بڑی معمولی سی نظر آتی تھی جلدہ دعوت یہ کتنی جہی بات نکلی پتہ چلا کہ کتنی اہمیت ہے ایک ایک لفظ کی لئے قرآن کہا جاتا ہے کہنے جو پڑھنے تو بڑی آسان بات تھی کہ اللہ کی طرف دعوت بھی عملِ صالح کرے اور کہہ میں مسلمین ہیں اور چلو آگے لیکن جہاں کھڑا ہونے کے بعد سمجھ میں بات آئی کہ وہ کیا کیا جا ہے تو دعوت الاللہ تو ہوئی نہیں سکتی اگر وہ کسی سرکے کی دعوت ہے وہ عمل عملِ صالح نہیں ہو سکتا اگر وہ الگ الگ سرکوں کی تفصیل کے مطابق عمل ہے تو خدا کے عقام اس کے مطابق تو عمل ایک ہی ہوگا یہ تو خدا کے عقام کے متعلق تو قیثیت اس کی یہ ہے کہ لا یو شرک و فی حکم میں ہی اہدا یہ ہے اتھارہ بٹا چدی خدا اپنے حکم میں کسی اور کا شریک نہیں کرتا کہ جائے کہ خدا کے عقام کی بجائے انسانیوں کے عقام و قوانی جو ہے ان کو اسلام کر عرضے دیا جائے چاہدی آپ کہیں بار بار آتا ہے لیکن آج کل کیونکہ یہی مسئلہ زیادہ سامنے آگیا ہوا یہ رجم کی سزا جو کہتے ہیں ایتھر مار کے مار دینے کی سزا جو ہے اس قدر اس کے وہ جو ایک فیصلہ دے لیا ہے وفاقی شریعت کے بینٹ میں کہ یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے اس کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے تو سارے ملک میں طوفان مچا ہوا ہے کہ ان ججوں کو ہی ہٹا دیں یہ ایسا فیصلہ دیتے ہیں یہ جتنی باتیں اس کے اوپر ہو رہی ہیں ہمارے مذہبی فرقوں کی طرف سے مذہبیت پرست یہاں فرقے نہیں یعنی وہ سارے کتھے ہیں اس کے اوپر باہت آپ کوئی اخبار ان کا اتھا کے دیکھئے چلتی یہی سے ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات کہ قرآن کریم نے باستہ سری تو اس کا حکم نہیں ہے رجم کا یعنی یہ مانا جاتا ہے کیونکہ وہاں دکھا ہوتا ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے یا اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے تو قرآن تو درمیان میں مجبور ہوکے لانا پڑتا ہے تو یہ ابتدا ہوتی ہے اس لیے کہ ہے نہیں قرآن میں یہ تو کہتے ہیں کہ قرآن میں تو باستہ سری نہیں ہے لیکن اسلام صرف قرآن ہی کا تو مان نہیں ہے نا جی ہاں اور ساتھ وہ کہتا ہے لا یشدہ کسی حکم ہی آگا وہ کہتا ہے اس میں ساتھ کوئی آخر نہیں ملے آ جاتا تو اس میں نہیں ہے وہ نہ ہوا گرے اسلام آگے چلتا ہے کہ آپ کوئی سا اخبار ان کا اٹھا کے دیکھئے یا کسی کا وہ مضمون ہو میری تو یہ نصیبی ہے کہ مجھے یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں صحیح جہاں سے ہوتا ہے کہ قرآن میں تو یہ چیزیں نہیں ہے لیکن وَعَدْسِينَ فُقَحَا آئِمَّا اِجْمَعِ سُقُوتِ اِفْتِعَاسِ پوری امت کا اجمع وہ سارے کا سارا اس کے دلالت کرتا ہے کہ حکمِ خُدَا بندی یہی ہے صحیح جہاں وہ کہتا ہے خدا اپنے حکم میں کسی کو شریعت نہیں کرتا یہاں شریعت کا خوال نہیں ہوا یہاں تو ہوا کہ خدا اپنے حکم میں یہ سارے جتنے ہیں سارے جہاں قرآن عزیران امان بہرحال فتح میں اتفاقات ہیں بات کہنے کا موقع ملے یا نہ ملے میں نے جو کچھ بھی قرآن کریم سے بصیرت حاصل کی اور یہ تو ایسی بنکتے اکھری قرآن میں یہ چیز ہے کہ فرقوں کا وجود اور اسلام دو متزاد باتیں ہیں یہ اکتھی ہو ہی نہیں سکتا اسلام امت زاہدہ کا نام ہے ایک ملے ایک امت ایک قریف یہ ہی اس میں تفرقہ آیا قرآن مجید میں یہ چیز ہے کہ وَلَا تَكُونُ مِنَا الْمُشْرِقِينَ تو وہ صرق ہو گیا تو ابھی میں نے بتایا ہے یہ صرق کیسے ہو گیا خدا کے ساتھ ان کو مرائے جائے گا نبیتا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا دیا کہ جو اس میں اپنے دین میں اسلام میں صرق سے پیدا کریں تمہیں ان سے کوئی فروقار نہیں ہے یعنی رسول سے بھی واسطہ نہ رہا خدا سے بھی واسطہ نہ رہا فرقہ موجود ہوا اور یہاں فرقے کے بغیر کسی قسم کا صناختی نہیں کرائی جاتی ہے جن چیزوں کا نام آپ اسلامی عقام رکھے ہوئے ہیں یہ خدا کے عقام نہیں ہیں یہ خارج قرآن ہیں جو عقام ہیں شکہ کے عقام ہیں روایات کے عقام ہیں تاریخ کے عقام ہیں قرآن کے میں جو ہے تو اب یہ صرقوں کی موجودگی میں اسلام آ سکتا ہے کم سا اسلام آپ لائیں گے کوئی سا مسئلہ کوئی سا حکم کوئی سا قانون آپ لیں گے تو اسے کسی صرقہ اس کی طرح کے مطابق ہونا ضروری ہو جائے گا تو اس سے مطابق ہو جائے گا وہاں تو دوسری ستہ والے اس کو غیر اسلامی قرار دے جائیں گے کہ جائے کہ اسے پوری امت کے لئے آپ اسلامی قرار دیں جسے آپ اس وقت خالص اسلامی حکم یہ کچھ کہنا چاہیں وہ کہیں نہیں ہے اگر کہ ہر فرقے والا آپ نے ہاں کسی کا اور احکام کو اسلامی کہتا ہے ہر ایک کہتا ہے تو مختلف اسلامی ہو گئے نا آپ ہر ہر سن آئیے آپ قرآن میں تو ایک امت بتائی خدالے کا جالنا کم امتاً وسطاً ایک امت ایک امت ایک ذابطہ حیات ان کے ماننے والے مسلم یہاں آئی بات اب مسلم کس کو کہا جاتا ہے قامِ خداوندی کے سامنے سر تسلیم کرنے والا وہ یہ کہے اپنے آپ کے امت واحدہ اور اسلام دونوں لازم و ملکی سرکہ بندی آئے گی تو اسلام اور خدا نہیں رہے گا ہوتی سرکے سرکوں کی سکہ سرکوں کے آکام سرکوں کے بانی شخصیتیں یہ آ جائیں یہی حقیقت تھی جسے قرآنی بصیرت والے اقبال نے کہا تھا کہ کھویا گیا جو مطلب افتاد و دو ملت میں افتاد و دو ملت اس لیے کہ وہ کہتے ہیں بہتر فرکے ہوں گے ایک روایت میں ہے میری امت کے بہتر فرکے ہوں گے بہتر ہوں گے ان میں سے ایک کرتا تو نازی ہوگا اور بہتر جو ہیں یہ جہنمی ہوں گے میں اس کے نہیں ابھی آنا چاہتا ہے کہ اب آنے اس کے جو افتاد و دو ملت جو کہا ہے نا وہ اس اعتبار سے بہتر اس کے مانے ہوئے کھویا گیا جو مطلب کھویا گیا جو مطلب افتاد و دو ملت میں سمجھے گا نا تو جب تک دے رنگ نہ ہو ادراف ان میں سے ہر ایک کو اپنے ذہن سے الگ کرنا پڑے گا کیونکہ دیاک گک دو چیزیں تو نہیں لکھی جاتی بچہ سلیٹ پہ نہیں لکھتا دو باتیں دوسرا سوال لکھنا ہوتا تو پہلے کم مٹاتا ہے اسی لئے اسلام لانے سے تہلے کہا وَمَنْ يَكْفُرُ بِتْتَاهُوتَ وَيُوْ مِنْ بِاللَّهِ اللہ پر ایمان لانے سے تہلے تمہیں ہر غیر خدا والی چیز سے انکار کرنا ہوگا یہ ادراف کی بے رنگی کے معنی یہ ہوئے لہا ہے عدیب لفظ استعمال کر جاتا ہے یہ بے رنگ دلکل دھو لینا ہوگا کوئی ایک اس میں سے تو کوئی ایک بھی باقی رکھیں گے تو سرکہ ہوگا اسلام تو نہیں ہوگا اب آپ نے غور فرمایا کہ جسے کہتے ہیں اسلامی نظام دانا اسلامی حکومت قام کرنا یا اسلامی عظام نافذ کرنا وہ کتنا مشکل ہے امت اگر فرقوں میں بڑھے رہے گی تو وہ آپ وہ ہے جو اسلام کہلائے گی ان فرقوں کی تفریقات تمریزات سے بالا اور بلان اسے مانے گا فرم جہاں بھی آیا اسلام عزیز آم امان جب بھی آیا جس ملک جس قوم میں بھی آئے گا وہاں آئے گا جہاں سرکے نہیں ہوں گے اقبال نے جو تصور دیا تھا پاکستان کا اس کی بنیاد میں یہ بھی کیس کہ وہ ایسا خطہ زمین ہم حاصل کریں گے جہاں پہلے سے کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا تو قانون پہلے پہل ہم خود بنائیں گے اور قانون کی بنیاد ہوگی جو انہوں نے کہا تھا عزیز آم ام کا قول حسبو نا کتاب اللہ اللہ کی کتاب کافی ہوگی تو نئے سرے سے وہاں کتاب اللہ کے آقام کو نافذ کریں گے کہ اس طرح سے وہ مملکت بھی اسلامی ہوگی وہ نظام اور ذات کا ایک قوانین بھی اسلامی ہوگا کتاب اللہ کے مطابی انہوں نے یہ تصور دیا تھا اس کا سرکان کا بہرحال جو حالات بھی ہیں ہمارے وہ یہ دے دی گیا ان کو یہ تھا تصور ان کے کہ یہاں نئے سرے سے پہلی دفعہ ایک قانون جو ہم مرتب کریں گے وہ کتاب اللہ کا قانون ہوگا اور اسے یہاں نافذ کر کے پھر باقی دنیا کے مسلمانوں کو دکھا دیا جائے گا کہ یہ لکھتا ہوتا ہے اسلامی نظام اور اسلامی مملکت کا بہرحال جیسے عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمارا مقدر سیدھا نہیں ہو سکا یہی لفظ ہے جو کہا جاتا ہے مقدر کیا ہوتا ہے اپنے آفوں کی کرتوت ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے جتنی شندت سے یہاں گریں اب لگی ہیں سرکہ بھلی کی ہندوستان کی ہماری وہ پھر کوٹیشن میں کہتا ہوں غیر اسلامی زندگی میں یہ چیز نہیں چیز قرآن کی روح سے تو یہ تین چیزیں ضروری ہیں احسن قول صرف اس کا ہے جو خدا کی طرف دعوت دے خالص دعوت اللہ قرآن کی طرف اس کی کتاب کی طرف صرف اس کی کتاب کی طرف لا یو شرکو فی حکم ہی اہدا اس کے حکم کے ساتھ کسی اور کا بھی حکم ملا دیا جائے گا تو شرک ہو جائے گا تو دعیان الاللہ جو ہے وہ وہ ہوگا جو خالص قرآن کی طرف دعوت دے گا پھر اس کے بعد شرط یہی ہے کہ اپنی زندگی بھی اس کے مطابق اس کی اور اگری بات یہ ہے کہ کسی قسم کا تفرقہ نہ ہو اور کوئی وجہ شناخ اس کی نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہہ اس سے آگے کوئی نسبت میں نہ تو یہ ہندی وہ خوراہ سانی جو اس نے کہا تھا نہ تو یہ نسبتیں ہوں وطنیت کی دنا پر قومیت کا تشخش یقصر غیر اسلامی ہے ادھر تو مذہب کی دنا پر آسکر کے کہتے ہیں نا یہ بہرحال مذہب کے جو personal laws وغیرہ ہیں وہاں تک ہی وہ بات رہتی ہے سیاسی طور پر الگ لگ نہیں مسلمان ہو میکن جب آپ وطن یا نسل یا زبان یا بلد کی بنیاد پر الگ قومیں بناتے ہیں تو یہ قومیں بھی آپ دیکھئے جا کہ صرف مسلم کے ایک بار سے نہیں تچانی جاتی ساتھ اس کے بتانا پڑتا ہے ساتھ کیا بتانا پڑتا ہے مسلم اس نے لاتے ہی نہیں ہم مسلمانوں کی مندل سے تھے وہی جو معنی ابھی یہ رکیہ ہے ایران ہے عراق ہے پاکستان ہے افغانستان ہے اسے تو دور سے پچانے جاتے ہیں سیاسی طور پر ایک چیت یہ ہماری چین ہے کہ جبراسیہی حدود کے اندر بچنے والا مسلم جو تھا یا مسلمان جسے آپ کہتے ہیں وہ بھی الگ الگ ہو گیا ایک ہی جبراسیہ حدود کی اندر بچنے والا جو مسلمان ہے پاکستانی مسلمان پھر کے گئے دور سے الگ الگ ہو گیا اسلام کہاں آئے گا پھر ہر سے بڑی مسئیبت پیدا ہوتی ہے میرے ہاتھے کتھی آتی رہتی ہیں جب یہ اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اب ہماری جماعتیں نکلی ہیں کہ وہ غیر مسلم بہرحال مسلمان ہو جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان تو ہوا بہرحال جس مولوی صاحب نے مسلمان مجھے کیا تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ نماز یوں پڑی جاتی ہے روزہ یوں رکھا جاتا ہے تو میں اس طرح سے نماز پڑتا ہوں تو وہ دوسری مسجد کے محضی صاحب ہے وہ یوں چاہتے ہیں تیری نماز ہی نہیں ہوئی تو تو کافر ہوا یعنی کفر چھوڑتے میں نے اسلام قبول کیا اور اس اسلام میں میرے متعلق یہ کچھ کہا جا رہا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر مسلمان کس طرح سے نہ ہو یعنی اگر اسے کہہ جائے کہ یہ سرکہ نہیں اس میں چلے جائے تو وہاں بھی ہوئی بات ہوگی اور کہاں آپ بھیجیں گے اس کو عزیز علی محل ہے کچھ گوشہ ایسا جہاں پہنچنے کے بعد وہ یہ کہے کہ ہاں صاحب میری نسبت ہی کچھ رکے سنے یہ ہے اسلام والی بات ساری دنیا میں کہیں یہ ہی نہیں قرآن نے کہہ دیا تھا کہ قَالَ اِنَّنِ مِنْ عَلْمُسْلِينَ شَعْتِ سَعْتِ لَغَادِ دَعْوَتِ اللَّهِ کے ساتھ آؤ نکالو ایسے لوگوں کو باہر سے جو یہ دعوتِ اللَّهِ دیں کہ صرف خالص خدا کی طرف دعوت ہے کتاب اللہ کی طرف دعوت ہے یہ دعوت دے تو یہ سارے جتنے بھی اور ہیں یہ اس کو کافر قرار دیں میرا جرم یہی تھا باقیوں سے متعلق تو یہ ہوتا ہے کہ ایک سرکے والے کفر کا فتمہ دوسرے سرکے والے دیتے ہیں بہرحال اس کا سرکہ تو نہیں دیتا نا کیونکہ میرا تعلق کسی سرکے سے نہیں تھا سارے جتنے بھی سرکے ہیں ان تمام کے علماء ایک ہزار علماء کرام کا فتمہ یہ ایک منفرد حقیت ہے میری پر حضرہ دے اللہ میں کہتا ہوں کہ لا کوئی ایسا ماظر نامہ جس میں ہر سرکے کے علماء کرام کے ایک ہزار دکھت تو ٹھیک ہے جو سرکے کسی میں نہ ہو تو اس کے ماظر نامے کے اوپر تو اس قسم کے دکھت ہونے چاہیے ورنہ ان میں سے کوئی بھی ہو اپنا سرکہ پہ بجا ہوا ہوگا نا آج جس کا کوئی سرکہ نہیں جو صرف دعوتِ اللہ دیتا ہے وہ ان میں سے ہر ایک کے نصیصہ ہوگا کہیے وہ جو نو مسلم آیا ہے آپ کے ہاں اسلام لاکھا جو وہ مجھ سے پوچھتا ہے میں کیا جواب دوں کہ کس کن کے ساتھ جا کے ملو کن کے ساتھ جا کے یہ کچھ کرو تو پھر تم اسلام والے ہوگے کسی کے ساتھ بھی وہ جائے گا دوسرے کہیں گے کہ یہ کوئی ساتھ ہے عزیزان امان بات تو صرف تین لفظوں کی تھی لیکن ان تین لفظوں میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ خدای خدیر و علیم نے کس طرح سے ہمارا نقشہ منح سے تریس فارم میں واقع رہت کہ جو یہ نہیں کہتا کہ اللہ من المسلمین وہ دعا ہے دعوت اللہ سے اللہ نہیں دے پا تو آج تو میں نے عرض کیا ہے کہ دعوت اللہ دینے کا نتیجہ ہمارے سامنے یہ سرد کی عصیت سے میں آپ کو نہیں کہتا تو ہی بھی یہ چیز کہے ان ملتے کہ کسی سرکے سے بھی نہیں ہوں میں ان کو مانی نہیں ہے کہا اس کو سامنے رکھو اور اس کے بعد وَلَا تَفْتَوِلْحَسْنَةُ وَلَا سَيِّعَةُ یاد رکھو دو متضاد اسطلاحیں ہیں قرآن کی حسنائت اور صحیحات حسنہ اور صحیحات ہمارے ہاں عام طور سے ترجمے جو کیے جاتے ہیں تو ایک لفظ لے آیا جاتا ہے برائی اور بھلائی اسے ہم لے لیں یہ برائی اور بھلائی کو پھر سکتی ہے بھلائی کسے کہتے ہیں برائی کیا ہوتی ہے نواز تو آپ پڑھیں گے روزہ رکھیں گے بھلائی اگر یہیں تک لکھنی ہے دوسرا صرف سے ہے کہ ہوئی نہیں نواز تمہاری تو بھلائی تو تم سے ہوئی نا یونیورسل ایٹکس میں اندر لیں گے اس سے ماں تحت آ جائیں گے تو بھلائی ہے کیا ہوں گے وہ ہندو تھا ہمارے ہاں یہاں وہ صبح اس صبح اٹھ کے وہ آتے کی پورٹلی اس کے پاس ہوتی تھی ہاں کاتے ہیں ہاں دے پاہن جنو کہنے ہیں اس میں سے یہ کیڑے مکارے نکلتے ہیں وہ اس میں آٹا اتنا اتنا ڈال دیا کرتا تھا چیڑیوں کے لیے چوگہ رکھا کرتا تھا گائے بھاس کے لیے نمت کے ڈالے رکھا کرتا تھا گھوڑوں کے سیاہوں تھی الاغ الاغ رکھیں گے ہر مذہب والے کے ہاں بھرائی اور بھلائی کا اپنے اپنے میار ہوں گے ہر قوم کے ہاں اپنے اپنے میار ہوں گے دنیا کے ہر قانون میں الاغ الاغ جیز ہوں گے آمد کا مسلمانوں کے ہاں تو ایک چیز ایک میار ہونا چاہیے نا کہ یہ بھلائی ہے اور یہ برائی ہے یہاں بھی آپ آئیں گے تو حرام حلال کے مسئلے کے اندر فرستے مختلف ملیں گی آپ کو کی پھو میں یہ کیا چیز ہے پھر کونسا میار ہے سٹینڈڈ کونسا ہے پساطی کونسی ہے قرآن نے کہا علمہ روف اور علم ان کا دو اس طرح ہیں جسے خدا کی کتاب خیر یا بھلائی کہتی ہے وہ خیر اور بھلائی ہے جسے وہ شعر اور بھلائی کہتی ہے وہ شعر اور بھلائی پھر وہیں آگئے اسی لئے اس نے علمعروف اور علم ان کر دو لفت استعمال کی ہیں جس کو ترجمہ یہ اس کا ہونا چاہیے معروف کے تو معنی یہ ہے تو حسنات تو وہ ہیں کتنا خوبصورت نفس قرآن لائی ہے اس کے لئے یعنی وہ کام جن سے انسان کی اپنی ذات بھی حسین ہو جائے اور باشرہ بھی حسین ہو جائے اور کائنات کا حسن بھی نکر آئے وہ تو اچھے عمل کے لئے لفظی حسن عمل استعمال کرتا ہے حسن ہے اصل شعر حسن کے معنی ہوتا ہے صحیح توازن کسی چیز کا قائم ہو جانا اس سے ذرا آگے یہ آیت آئے گی جو اس کی وضاحت کرے گی جو میں نے صحیح توازن یا صحیح پرکورشن کہا ہے زندگی کے لئے قوت کی بھی بڑی ضرورت ہے بشرت ہے کہ وہ ایک خاص حد کے اندر رکھی جائے توازن نہ بگڑنے پائے اس کا انکساری بھی اچھی چیز ہے بشرت ہے کہ وہ بے حیائی اور بے حمیتی کی طرف نہ لے جائے انسان کو ایک خاص ہوتی ہے اسے توازن کہتے ہیں میں اگلی آیت میں اس کے متعلق ارض کروں گا حسنات قرآن نے کہا حسیح کے معنی ہوتا ہے جس کا یہ حسن بگڑ جائے توازن بگڑ جائے جسی بگار پیدا ہو جائے کہا یہ دو برابر برابر نہیں ہو سکتی لا تستبھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی تو متین کرنا پڑے گا آپ کو کہ حسنات کیا ہیں اور صحیحات کیا ہیں اور اس کے لئے پھر میزان اور میار جو ہے وہی خدا کی کتاب ہے المعروف جسے یہ ریکنائز کرتی ہے خیر کی حسیح سے وہ خیر ہے وہی بند ہے جسے یہ مفترض کرتی ہے وہ شرح ہے وہیون ہے اب کہا کہ معاشرے میں صحیحات پیدا ہو جائیں گی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جرائم عام ہو جائیں گے عیوب عام ہو جائیں گے افراد میں بھی برائیاں پیدا ہو جائیں گی کیا طریقہ ہے ان کے دور کرنے کا وہ جیسے کہو کہ وہ سب کچھ کہے جاؤ کہ ٹھیک ہے سب دندے کے زور سے یہ دور کی جاتا ہے صاحب اتنا سا دندہ استعمال کیا نہیں دور ہوئی تو رہا دندہ استعمال کیا پڑ لیتا ہے انہیں اور زیادہ شدت سے اور زیادہ قوت سے کوئی دوسرا طریق ذہن میں نہیں آتا وہ کہتا ادفا باللہ تیہیا احسنو برائیوں کے بھلائیوں کے ذریعے سے دور کرو کیا بات ہے معاشرے کا حسن دگڑ گیا ہے حسن قائم کرنے والا جو نقشہ اور جو انداز اور عمال ہے نا وہ زیادہ اور کر دو دوسرے مقام پر یہاں ان الحسنات یزہب نس سیاد یارہ بٹا ایک سو شعبہ یاد رکھو سیاد کو اگر کسی معاشرے سے برائیوں کو دور کرنا ہے تم نے اس معاشرے میں برائیوں کو زیادہ سے زیادہ عام کرتے چلے جاؤں خراب کام ہیں تو منفعت بخش کام زیادہ سے زیادہ کرتے چلے جاؤں یہ ہے اس کا علاج تو وہ تو کہیں آخر میں جا کے ان کے لیے آتی ہے جو انپریجیبل جن کو کہتے ہیں نا نفسیاتی طور پر فائیکولوجیکل کچھ ذہنیتیں ایسی نکلتی ہیں جو صرف خوف کے ذریعے سے ہی رکھتی ہیں بڑی مستثنیات میں وہ ہوتی ہیں آخری مرحلہ وہ ہوتا ہے جنہیں آپ قانون کہتے ہیں یا اکام یا سزائے کہتے ہیں خود قرآن میں آخری دور میں جا کے یہ اکام کہیں آئے تھے پورے دور 23 سال کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی کا جو آپ نے منایا ہے وہ یہ ہی تھا کہ یہ آپ کو حسنات سے دور کرنے کا بات ہے کہ ہی اس پورے دور میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس اس قسم کے تشدد عمیز طریقوں سے یا اس قسم کے قوانین کے گندے کے ذریعے سے کسی نے شراب چھڑائی ہو یا زنا چھڑایا ہو یا یہ کچھ کیا ہو معاشرے میں اس قدر زیادہ سے زیادہ حسن کارانہ انداز سے زیادہ سے زیادہ بھرائیوں کے کام منفعت بش کام لوگوں کی تقالیف دور کرنے کے کام پریشانیاں دور کرنے کے اتنے زیادہ عام کرتے چلے گئے کہ ان کی وجہ سے جو جرائم ہوتے تھے معاشرے میں وہ خود بخود ختم ہو گئے بھو کا چوری اگر کرتا ہے تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ قید خانے میں بھیج دیا جائے اس کو روٹی دے دی قانون یا خضا وہاں آئے گی کہ جس کو روٹی دے دی جائے اس کے باوجود وہ چوری کر دی بڑا ایک عدید نقطہ ہے اس میں قرآش کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے کہ وہاں یہ نیاں ایک سو چھے آئے تھے سب سے پہلی دعوت کو قرآشی کے متعلق ہے اور فرمائیے کہ اس وقت وہ دعوت کو دے رہا ہے لئی لاثِ قرآشن ایلاثِہِم رحلت الشتائِ وَفْسَیَسْ کہا یہ قرآش کو یہ کی پوزیشن یہ ہے ان کا مقام یہ ہے کہ ان کے کافلے سردی اور گربی چلتے رہتے ہیں عربوں میں یہاں کافلے ڈھوٹ لیا جاتے تھے عام قرآش چونکہ یہ قعبے کے متولی تھے اس اعتبار سے ان کی ریسپیکٹ اتنی تھی احترام اتنا تھا کہ یہ قبائل ان کے کافلوں کو ان کی کسی تیز کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے کہ یہ قابلے کے متولی ہیں سردی گرمی ان کے کافلے چلتے رہتے تھے اس اعتبار سے ان کی تجارت کو بڑا فروغ حاصل تھا تھا بڑے مطمئنگل تھے اور اسی وجہ سے ان کو امن بھی نصیب تھا غور کیجئے بات کا کہہ رہا ہے قرآن کہ یہ قیسیت ان کی امن پیدا کی کہ رزق کی طرف سے بھی اتمنان ہے ان کو خوف بھی نہیں ہے انہیں مطمئن ہیں یہ دونوں باتیں آگے کہیں ہیں اللذی اتعامہم من جوع و آمنہم من خوف کہ انہیں بھوک کی طرف سے مطمئن کر دیا گیا رزق کے فرامان دیا گیا امن قائم کر دیا گیا فہا جب اتنا کچھ کر دیا ہے یہ ہے وہ نقطہ جو میں کہہ رہا ہوں فالیاب و دو ربہ حاضل تھا تو اب کون سی چیز مانے ہے کہ وہ خدا کی آتام نہ مانے یعنی پہلے یہ دو شرطیں ہیں آپ نے ظاہر فرمایا کیا کیا گیا ہے قرآن امن قائم کرے کہ کسی شخص کو کسی قسم کا خوف نہ ہو حضن نہ ہو محفوظ محسوس کرے ہر سرد اپنے آپ کو اور بھوکا نہ ہو ہر ایک کو رزق ملے یہ دو شرطیں پوری پہلے کی جائے تو پھر کہا جا سکتا ہے فالیاب و دور اببہ حضبی کہ آؤ عبودی تختیار محکومی تختیار کرو حکمرانی تختیار کرو خدا کی پہلے یہ دو شرطیں قرآن نے پیان کر دی یہی چیز سارے قرآن کے اندر ہے ریزت اور امن یہ ہیں وہ حسنات کے جو بہاشرے کے اندر اگر آپ تائم کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ صحیحات مر جائیں گے ان الحسنات پہ یوز حبن السیعات کیا عجیب فکر ہے چار لفظیں ساتھ یاد رکھو کسی چیز کا توازم بگڑتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے خسن پیدا کرتا ہے بھوکے کا توازم بگڑا ہوا ہوتا ہے یہ توازم کیسے قائم کریں گے روٹی جائے کی کریں گے جس کا خوف مسلط ہو جس کے آساب کے اوپر ہر وقت پریشانیاں مسلط ہو اس کا توازم بگڑا ہوا ہوتا ہے طریقہ اس کا کیا ہے وجوہ پریشانیوں کی وجوہات جو ہیں ان کو ختم کر دیجئے توازم اس کا صحیح ہو جائے گا حسن قائم ہو جائے گا اور کہا اس میں انفرادی طور پر کہا یہ کر کے ذرا دیکھئے ہمارا دشمن بھی ہوگا اس کے ساتھ بھی تم اس انکارانہ انداز سے پیش آو گے نیک سنور کرو گے تو تم دیکھو گے کہ اس کی عداوت کس طرح سے دوستی میں بدل جاتی ہے لیکن بعد اگلی ہے جو اگلی بسرے میں کہا اس کے لئے بڑے ہی استخامت کی ضرورت ہے بڑی سہار کی ضرورت ہے بڑی برداشت کی ضرورت ہے پہلے ہی لینے یہ نہیں ہو جائے گا اس دشمن کے ساتھ یہ بلائی کرو گے تو معلوم نہیں کتنا وقت لے اس کا جو بگڑا ہوا توازن ہے اس نے حسن تیرا کرنے میں اتنے میں اس کی طرف سے جو ریاکشن ردی احمد ہوگا وہ قدم قدم پہ آپ کو کہے گا کہ نہیں صاحب ایسے شخص کے ساتھ یہ لیکی کرنے والی بات جو بلکہ غلط بات ہے یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے یا معاشرے میں آپ نے اگر حسن تیرا کرنا ہے تو اس کے لئے بڑی پرابلمز آپ کو سوال کرنے پڑیں گی یعنی بظاہر نظر آتا تھا کہ یہ تو بڑے کام طریقہ ہے بڑائی کے بدلے میں بھلائی کرو لیکن کہا کہ یاد رکھ سہار اور برداشت اور استقامت اس کے لئے بڑی ضروری ہوگی یہ کرے گا اور جو یہ کر جائے گا وَمَا جُلَقْقَاهَا إِلَّا ذُو حَزِّ نَظِيمِ جو یہ کر جائے گا اب بڑائی صاحب نصیب ہوگا جسے ہم کہتے ہیں بڑا صاحب نصیب ہوگا چھوٹے چھوٹے پیمانوں کے اوپر عزیز آن امام یہ ذرا کر کے دیکھئے آپ دیکھئے کتنا سکون نصیب ہوتا ہے کتنا اتوینان نصیب ہوتا ہے جسے قرآن کی الفاظ میں کیسے نصیبہ بدل جاتا ہے مقدر بدل جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی دگاڑ پیدا کرنے والی قوتیں بھی کچھ خوابوشی سے اس چیز کو برداشت نہیں کریں گی وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنِ قرآن اسے ستان کارکا پوکارتا ہے بھرکانے والا مشتعل کرنے والا کہاں آیا ہے دفع یہ کہ یہ چیزیں جو کروگے تم تو بڑی دیکھنیتی سے بھلائیاں کروگے اچھائیاں کروگے یہ بھرکائے گا دوسروں پر یہ چیز پیدا ہو تو اس کا کیا علاج کیا جائے فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ ایک نظر تم اپنے آپ کو قوانینِ خداوندی کے قلعے میں لے آؤ قناہ میں لے آؤ حفاظت ہو جائے گی تمہاری آپ کو بدہ اس کے اوپر پھر عمل کیسے ہوتا تھا فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ تو گرانشی پڑھنے سے پہلے عَوْضُ بِاللَّهِ عَمْنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھ لیا کروگا پڑھ لیا کروگا پڑھ لیا کروگا جتنا کچھ کر لیا کرو کھانا وہ سارا پڑھ لیا کرو میں بدل گیا دھوراتے جاؤ زبان سے زبان سے دھورانے والا یہ فغیر صبح کے وقت جو آتا ہے دے جا اللہ کے نام کے اللہ کے نام کے شام تک وہ لاکھوں کی تسبیح کر جاتا ہے اللہ کا نام لے کے بھوکے کا بھوکا گدہ گھر کا گدہ گھر مہتاج کا مہتاج اللہ کے نام کی اتنا اللہ کا نام لیتا ہے وہ ایک دن اگر وہ کچھ کرے جو اللہ نے کہا ہے گدہ گھر ہی چوب جائے فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ دشمن بڑا سخت ہوگا آگ لگاتا پھرتا ہے اس کے بچنے کا طریقہ یہ ہے سامِ خداوندی کی پناہ میں آ جاؤں فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ اِنَّهُ هُوَسْتَمِیُ الْعَلِيمِ وہ سب کچھ سنتا ہے سب کچھ جانتا ہے اس لیے یہ نہیں ہوگا کہ وہ جس کی پناہ میں آئے ہو وہ کہیں بے خبر ہو بے خبری میں ہی تمہارا کوئی بیڑا گھرک ہو جائے وہ ایسا ہو کہ بات ہی نہ سنتا ہو صاحب اور اس میں تم کیسے رہو اور بات ہی بنے سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے یہ توازن قائم ہونے سے توانینِ خداوندی کے مطابق ہر عمل ہونے سے اس قدر حسن تیدا ہوتا ہے اس کے لیے قرآن کا طریق یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نظامِ قائلات کو سامنے لاتا ہے کہتا ہے باہر کی دنیا کی ذرہ ذرہ دیکھو وَمِنْ آیَاتِهِ الْلَيْلُ وَالْنَحَارُ وَالشَّمْتُ وَالْقَمَرِ یہ ہمارے قوانین کے مطابق عمل کرنے کا نتیجہ ہے نا کس صحیح نظم کے تابعہ سورج تڑو ہوتا ہے دن بھر اپنی سفر تہہ کرتا ہے شام کو غروب ہو جاتا ہے پھر شام دوسرے دن اختلافِ لیل و نہار ہوتا چلا آرہا ہے کس استقامت کے ساتھ ہوتا چلا آرہا ہے کائنات کے اندر یہ رانائیاں یہ خدم کی کارفرمائیاں یہ اسی لیے ہیں نا کہ قوانینِ خداوندی کے اعتبار سے اس میں ایک خوسم کائنات کہتا ہے اگر یہی قوانین تم اپنے معاشرے میں ان کے مطابق عمل کرو تو جس طرح سے یہ نظم و نصر رہا ہے اسی طرح تمہاری دنیا بن جائے گی لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ یہ سورج اور چاند وغیرہ جو ہیں ان میں اور تم میں ایک فرق ہے یہ مجبور ہیں ان قوانین کے اتباع پر کائنات کے ہر انصر کو ہم نے قوانینِ فطرت کی زنجیروں میں جھکڑا ہوا ہے وہ اس لیے کرتے ہیں ان کو یہ دنیا کی بہت سی قومیں ابتدائی زمانے سے یہ جتنے بھی یہ کرے ہیں خلقی چاند اور سورج اور ستارے اور زہرہ وغیرہ وہ ان کو دیزی اور دیوتا بانتے تھے کہا کہ یہ صاحب اختیار نہیں یا سورج اپنی مرضی سے سوگا سی وجہ نہیں تدو ہوتا یا سی وجہ کی ایک منٹر کی اوپر یہ قانون کے آتھوں مجبور ہیں اس لیے ان کو صاحب اختیار سمجھ کے کہیں ان کی پرستش نہ شروع کر دو وَلَا تَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهُ اِلَّذِي خَلَدَهُنَّ انہیں اطاعت اختیار کرنی ہے خدا کی اطاعت اختیار کرو جس نے انہیں بھی تعدا کیا ہے تو دو دو لفظوں میں جتنے بھی باطل اور غضت اطاعت چلے آ رہے تھے خواب و تواہم پرستیوں کے نتیجے میں تھے یا مفاد پرستیوں کی وجہ سے وہ ساتھ کے ساتھ قرآن ان کی تردیب بھی کرتا ہے ازالہ بھی کرتا ہے ان کی جگہ صحیح قوانین بھی دیتا جنا جاتا ہے کہا تو یہ تھا کہ لیل و نہار قانون کی پابندیوں میں ہیں اس لیے آپ دیکھئے کوئی بگار نہیں اس میں پیدا ہوتا لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیئے کہ یہ خود صاحبی اختیار نہیں ہیں اور جب یہ صاحبی اختیار ہی نہیں ہیں تو ان کو خدا مان دینا یہ تو بہت بڑی طواب برستی ہے ایسا نہ کرنا خدا تو وہ ہے جس نے انہیں نتعدہ کیا ہے اگر تم دعوی کرتے ہو کہ ہم صرف اسی کی محکومیت اختیار کرنے ہیں تو صرف دنیا میں کسی اہر قوت کی محکومیت اختیار مت کرو ان سے کہا کہ تم یہ باتیں ان سے کہتے چلے جاؤ اگر یہ اس کے باوجود اس سے تکبر برکتے ہیں سرکشی اختیار کرتے ہیں نہیں جھکتے قوانین خداوندی کے سامنے خدا کا اس میں کچھ نہیں بگڑتا ہے یہ قائنات کی قوتیں اگر دیکھا جائے جنہیں وہ ملائکہ کیا کہ پکارتا ہے وہ اس کی اطاعت گزار ہیں اور اس اطاعت میں کبھی ٹھکتی تک نہیں ہے سست نہیں پڑتی وہ کرتی کری جاتی انہیں جو ہم کہتے ہیں کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرو تو اس میں انہی کا بھلا ہے کوئی خدا کا اپنا فائدہ نہیں ہے اس کے اندر جو بار بار تاثیر کرتا ہے کہ اطاعت کرو اور پھر اگری نشانی یہاں تو لیلو نہار کا جو اختلاف ہے صرف اس کی طرف نشانی دی تھی ایک اور دلیل یا نشانی جس کو قرآن کہتا ہے وہ پیش کرتا ہے وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَلْ أَرْدَ خَاشِعَتَن کہنے کے ذرا غور کرو یہ زمین مردہ خشک قجمردہ یہ خاشیتن اس کو کہتے ہیں حالانکہ ہمارے ہاں پھر صرف میں آکے خشو و خضو بہت بڑی خوبی بنے آثار دی گئی یہ خشو وہی سے ہے خزادِ خشک بھی تو کہتے ہیں نا تو قرآن تو یہ خوبی نہیں بیان کرتا کوئی عرض کی زمین کا خشک پر مردہ اور بنجر ہونا یہ تو اس کی خوبی ہے نہیں نا خوبی تو اس کی اگلے لفظوں میں ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اَحْتَذَتْ وَرَبَتْحَا اس پہ پانی کا چھیتہ پڑتا ہے بارش کا چھیتہ پڑتا ہے تو پہلی چیز تو اس میں احتضاز ہوتا ہے شرابی پر سبزی ان سب جلیے لفظ آتا ہے اور پھر اس میں سے حیاتِ تازہ کی نمود ہوتی ہے ربط کہا جب اس قسم کی مردہ زمین آسمانی برقات کی ایک چھیتے سے اس کی خشکی پر مردگی پھر سبزی اور شدابی میں بدل جاتی ہے وہ جو موت تاری تھی اس کی جگہ اس میں سے زندگی کی نمود ہو جاتی ہے اِنَّ اللَّذِي اَحْيَاحَا تو سوچو کہ جس خورا کا یہ قانون اس قسم کی زمین میں یہ تبدیلی پیدا کر دیتا ہے لَمُخِيَ الْمَوْتَ کیا وہ مردہ اقوام کو زندگی نہیں عطا کر سکتا ہے ایک چھیتے کی ضرورت ہے زمین کے لیے بھی وہ چھیتہ آسمان کی برقات کیا ساتا ہے قوموں کے لیے بھی یہ اس قدر کا عبدے بارہ ذہی کے ذریعے سے آئے گا وہ بھی سما کہتا ہے قرآن کو بھی اوپر سے نازل ہوتا ہے کہا یہ دیکھا تم نے کہ ہمارے قانون کے تابعہ کس قدر تبدیلی واقعہ ہوتی ہے کیسا تحیر انگیر انقلاب آ جاتا ہے زمین مردہ لہلہاتی ہوئی سر سبز و شداب دیتی ہیں اس میں نمود ہوتی ہے حیات تازہ کی اسی طرح سے جس خدا نے یہ کیا ہے جس کے قانون نے یہ کیا ہے وہ مردہ قوموں کو بھی زندگی عطا کر سکتا ہے اور آگے بڑھیں گے تو پھر یہ بھی ہے کہ وہ جسے آپ مردے کہتے ہیں مردوں کو بھی آخرت میں زندگی عطا کر سکتا ہے لیکن یاد ہے کہ یہ قرآن نے یہ مردے یا زندگی صرف آخرت کے لیے نہیں کہا یہاں کی مردہ اقوام کو بھی کہا ہے اس نے مردہ اور ان میں جو حیات تازہ تعدہ ہوتی ہے اسے بھی اس نے حیات سے تابع کیا ہے اور وہ اسی دنیا کی اندر مردہ اقوام کو زندگی بھی عطا کرتا ہے اِنَّهُ عَلَا قُلْ لِشَائِنْ قَلِی اس نے قیمانے مقرر کر رکھے ہیں ہر شاہ کے لیے حوانین مقرر کر رکھے لیکن ان کے لیے جو میں نے ابھی عرض کیا تھا ایک توازن کی صحیح پرکورشن کی بڑی ضرورت ہوتی ہے یہ نہایت خوبصورت ایک انسان تیرا مورا نہایت عالی درجے کا ایک آنکھ کی سیاہی میں بال جتنا فرق کے وہ ادھر جھوک گئی ہو بھینگا ہو جاتا ہے سارا حسن بریابرد ہو جاتا ہے کس تیس سے یہ ہوا پرپورشن بگڑا ہے ذرا بال کے برابر پرپورشن بگڑنے سے اچھی بھلی کرسی پہ بیٹھے رہی ہے کسی ایک طرح صرف پایا جھگ جائے دیکھئے آپ کہاں ہوتے ہیں ذرا سا توازن بگڑا لگزش آ جاتی ہے بڑی چیز ہے یہ یہ ٹھیک ہے آپ دیکھئے اپنی زندگی کے اندر ہمدردی رحم توازو انکساری اچھی چیزیں ہیں لیکن اگر انتہا تک آپ چلے جائیں آگے تک چلے جائیں یہی چیزیں قوموں کی موت کا بائک ہو جاتی ہیں قوت جس تدار حکومت بڑی اچھی چیز ہے لیکن اگر قوت ظالم کی قلائے مروڑنے کی بجائے مظلوم کے سینوں میں شنفیر گھوم دیتی ہے یہی سب سے بڑا ظلم ہو جاتا ہے کیا ہوا قوت کا استعمال اس میں توازن قائم نہیں رہا قرآن میں دو جگہ ایک بات کہی ہے بڑی عجیب چیز ہے اِنَّ اللَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا یا لَفْزَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا ہمارے ہاں تو یہ الہاد کا لفظ ایک آگیا یہ یہی آیت آگلی ہے بیٹا اس کی چالیسی تو الہاد کو وہ فسخوش فجور آگیا نا جس نے ذرا کوٹ کو تلون تہن لیا مغرب جدہ ہو گیا تو وہ ملد ہو گیا بیدین ہو گیا تو الہاد کا لفظ اس میں آتا ہے یہ اس کے معنی ہوتے ہیں اب تو ہماری قبروں میں وہ لہد الگ نہیں بنتی بیچ میں ہی وہ گڑا کھوٹ کے دبا گئتے ہیں ورنہ پہلے پہلے یہ سیدھا گڑا کھوٹے تھے پھر ایک طرف اس کے ایک طرف کھوٹے تھے اس کو لاہد کہا جاتا تھا لاہد کہتے ہی اس کو تھا اس کے بنیادی معنی ہوتا ہے کسی ایک طرف نکل جانا اور یہ بڑی چیز ہے جو قرآن نے کہہ دی حسن تو نام ہے نا توازن کا صحیح پرپورشن کا جسے آپ اچھی سے اچھی چیز کہتے ہیں اس میں بھی اگر ایک طرف آپ نکل جائیں گے قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ پھر نیکی نہیں رہے گی بھلائی نہیں رہے گی اچھائی نہیں رہے گی یہودیوں نے خدا کا عدل جو تھا اس کو اپنے ہاں لیا اور ان کے ہاں یہ ہے کہ سب توبہ کی بات ہی نہیں ہے ایک دفعہ کسی سے لگجش ہوئی تو وہ گیا ختم ہوا قصہ بہت آخرینی کا موقع کوئی نہیں اس کے لیے جب اس کے بعد یہ اس کے اواقب نظر آئے کہ پھر ہمیشہ کے لیے جہنم تو کہا کہ نہیں وہ بزرگ آکے چھڑا لیں گے یعنی خود ہی یہ بات پہلے تیش اگر یہ بات میں آگے آتا ہوں کہ قرآن نے کیا کہا عیسائی آئے تو انہوں نے آگے کہا کہ نہیں عمل وغیرہ کچھ آئی نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے کے اوپر ایمان خدا کو مرسی جو ہے God is mercy عدل نہیں ہے وہاں تیرے رحم ہے اور خدا کا رحم آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے پر ایمان لانے سے یہ کیا کیا انہوں نے رحم بھی اچھی چیز ہے یہ ارہاد ہے نا کہ نکل کے ایک طرف کہ عمل کوئی شاید نہیں ہے رحم ہی ہے عدل بھی اچھی چیز ہے وہ عدل میں اس درجے تک نکل جائے نکل گیا ہے کہ بعض آفرینی کا موقع کوئی نہیں ہے انسان کے لئے قرآن نے کہا کہ نہیں یہ دونوں چیزیں الہاج ایکسٹریمیسٹ اس طرح سے کرتے ہیں یوں کہی کہ اتدال کی راہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے عدل ہے قرآنین قدار کے قوانین کے مطابق فیصلے کرنے کا بات اس میں لغزش ہو جاتی ہے تو بعض آفرینی کے مواقع ہوتے ہیں ابھی یہ کہا ہے نا کہ سیئیات جو ہیں ہتنات کی دریئے سے دور ہو جاتی ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ عمل کوئی شاید نہیں ہے صرف خدا کا رحم اور اس کی مرسی کے اوپر ہی محقوق ہے نجات آپ کی تو عمل سے بیزانہ ہونے کے بعد تو دنیا یہ یہ کائنات کائنات ہی نہیں رہ سکتی یہ بھی اس لیمیس ہیں اب قرآن نے یہاں کہا سی آیات نا خارجی کائنات کے اندر ایک ہی طرف نکل جانا یہ سارا وہ مغرب کا جو اس وقت سارا نظام یا عقیدہ ہے سیکلرزم جسے کہتے ہیں کہ یہی فیزیکل ورلڈ فیزیکل قوانین فیزیکل شہ فیزیکل مفاد انسان کی زندگی اتنی ہے اس سے زیادہ نہیں یہ الہاد ہے فی آیات آیات خداوندی میں الہاد اکسٹریم کب تلے جانا قوانین فطرت اور فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنا نحیب ضروری ہے لیکن اگر منتہائے نگاہ یا زندگی کا سارا مقصد اسی کو قرار رہ لیا جائے تو اس کے بعد اقدار خداوندی جو ہے وہ تو ختم ہو جاتی یہاں اس نے فی آیات نہ کہا دوسری وہ لوگ جو خدا کی صفات میں بھی اکسٹریم ہو جاتے ہیں کبھی وہ عدل کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں توبہ کی گنجائش نہیں کبھی رحم کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں عمل کی گنجائش نہیں یہ اسمائے خداوندی کی اندر الہاد ہے اور دونوں کے خلاف قرآن نے کہا کہ یہ سورج جو تعدہ ہو جائے گی یہ تو آیت بڑی اہم ہے سات بٹا ایک سو ایسی یہ دیکھئے خسنا صفات خداوندی کے اندر مختلف متضاد صفت ہیں آپ قرآن میں دیکھیں گے رحیم بھی اسے دیکھیں گے کہار بھی اسے آپ دیکھیں گے بظاہر متضاد نظر آتی ہیں وہ کہتا ہے کہ اس میں یہ انتظار اس انداز کا ہوا ہوا ہے کہ پرکورشن نہیں دگر نے پائی قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے رحم کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایک ایک پرکورشن کے مطابق ضرورت ہوتی ہے اچھے طبیب کے نسخے کو دیکھیں اس کے اندر وہ اس پرکورشن اوزان کے اوپر کتنا زور دیتا ہے دوسرے دن جا کہ کہ وہ حکیم صاحب وہ کچھ نظرے میں ذکام میں آرام نہیں ہوا وہ کہتا کہ منقع کے تین دانے کہا تھا دو دانے کر دو حتی کہ ہمارے ہاں دلی کے غقیم بہت اچھے ہمارے واقع ہو تو یہ کہا کر دیتی کہ اچھا میں نے کل کہا تھا کہ اس کو جوش دے کے پیو تم اسے کنکنہ کر کے پی دو یعنی زیادہ جوش نہ دو تھوڑا سا گرم کر دو توازن کی یہ کفیت خدا کی استفات میں جو انتظاج ہے اس میں صحیح توازن رکھا ہے اس کا رنگ اختیار کرنا ہے تو اس انداز سے اختیار کرو کہ ہر صفت بھی تمہارے اندر ہو اور اس کا استعمال ایک خاص توازن کے مطالق بھی ہو جو اس میں ایک طرف نکل جائیں وہ قرآن تعمل نہیں کرنے والے ہوتے ان کو چھوڑ دو ان سے قطع تعلق کر لو یہ اثیرات نہیں ہے اس کا نتیجہ ان قریب ان کے سامنے آجائے گا کہ آپ کا سارا تصفق وہ اس کی الہاد ہے مہ خدا بندی کے اندر ایکسٹیم سٹیک کرس نکل گئے ہو ترک دنیا ترک لضائز ترک حضائز جسارا کو جتنا بھی ہے اس نے تو کہا تھا کہ حیات دنیا کے حسنات جو ہیں یہ یہ ہمارے سالیہ نتیجہ ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کر ان کو حاصل کرنے کی اور حاصل کر کر پھر ہمارے قوانین کے مطابق استعمال کرنے کی وقت تو دس منٹ ہے بھی نہیں اس میں بہت اہم ایک بات اور آئی ہے جس کے لیے وقت درکار ہے میں آج دس منٹ کی آپ سے چھٹی سنگ کہ دس وقت مجھے ایک بڑا ضروری کام ہے جو اسی وقت مجھے کرنا ہے تو اس لیے ہم سورہ حامین سجدہ کی آیت چالیس میں کے اوپر آگئے ہیں تو اس میں بھی اگر ایک ٹکڑہ آتا ہے وہ میں آئندہ درس میں لوں گا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع شکریہ